بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ وآلہ مجمعین الى قیام یوم الدین ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن دو حسنیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وآلہ نے اس دنیا میں بھیجا یعنی ان کے بالدین حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت بہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر قرار دے دیا گیا جن دو حسنیوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرائی اللہ سبحانہ وآلہ نے یعنی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ان دونوں کو بھی کافر قرار دے دیا گیا اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے رہے اور جنگیں کرتے رہے ان کو مسلمان تو کجا بلکہ صحابی اور بلند ترین مقام بھی دے دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ کو کافر بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا کل یہ سارا کھیل بعض جھوٹے راوی اور صحابی کر رہے تھے بعض صحابی بلا شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کہے وہ چاہے کوئی بھی ہو چاہے راوی ہو سمپل یا کوئی زمانے کا صحابی ہو وہ قد انجھوٹا تھا آج یہ کام کر رہے ہیں باز صحافی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل مولا امیر المؤمنین کے القاب کو دوسروں کو دیا جا رہا تھا ان کے فضائل کو چھپایا جا رہا تھا کررار غیر فرار کو بدنام کیا جا رہا تھا اور فراریوں کو کررار بنایا جا رہا تھا آج اینا یہی کام ہو رہا ہے کہ ترکی کے صدر کو میڈیا پر مجاہد بنایا جا رہا ہے یہ ترکی کا وہ صدر ہے اور اس ملک کا صدر ہے کہ جس کا ہمیشہ اسرائیل سے تعلق رہا اور تجارت چل رہی ہے اور اچھے تعلقات رہے آنا جانا بھی ہے اور اسرائیل کے وزیر آزم کے ساتھ شراب پیتے ہوئے درجنوں فوٹوز بھی موجود ہیں یہ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر کوئی کھانا حرام نہیں ہے حتی سور کا گوشت ملتا ہے یہ اس ملک کا صدر ہے جہاں پر ہر طرح کی فلمیں علاؤ ہیں بنانا بھی اور بیچنا حتی جن میں جنسیات دکھائی گئی ہوں یہ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر ہر طرح کا جنسی گناہ علاؤ ہے اور ایک ہی جنس کے افراد کی شادیاں بھی علاؤ ہیں اور ان کی پریڈ بھی ہوتی ہے کہ جو عالم اسلام میں شاید ہی کئی ہوتی ہو اتنی بڑی پریڈ کہ جتنی بڑی ان کی پریڈ ترکی میں ہوتی ہے یہ وہی اردوغان ہے کہ جس نے عراق اور شام کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک کو پیش کیا آئی ایس آئی ایس کو اور دنیا جانتی ہے کہ آئی ایس آئی ایس کو بنانے والے کون تھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ملک پیش کر رہا تھا آئی ایس آئی ایس کے لیے اردوغان اور آئی ایس آئی ایس کے زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا اسرائیل میں اور یہ وہی آئی ایس آئی ایس والے تھے کہ جن کا نعرہ تھا حضرت زینب کے روزے کو مسمار کرنے کا جن کا نعرہ تھا کربلا اور نجف کو ویران کرنے کا جن کا نعرہ تھا کازمین اور سامررہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کی قبور کو برباد کرنے کا یہ وہی آئی ایس آئی ایس والے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یونس کے مزار کو دھماکے سے اڑا دیا اور یہ وہی آئی ایس آئی ایس والے ہیں کہ جن کو فیسیلیٹ کرتا تھا یہی اردوغان اور ان کے پیسوں کا بندوبز بھی اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایراک کا کردستان کا سارا تیل ترکی کے راستے بلیک مارکٹ میں بکتا تھا اور اردوغان بھی لوٹتا تھا اس کا داماد بھی لوٹتا تھا اور اس کے بعد آئی ایس آئی ایس والوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا یہ وہی اردوغان ہے جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کردوں کو مار دیتا ہے لیکن آج پاکستان کے چند سوشل میڈیا کے کھلاری وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان جھوٹی خبروں کے ذریعے سے آپ کی اپنی شخصیت کتنی خراب ہو رہی ہے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ لوگ خبریں بنانے والے ہیں کہ نیتن یہو سے سوال ہوا کہ آپ اپنے تین دشمنوں کا نام لیں تو اس نے ایران 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 نہیں بلکہ ترکی 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 بلکہ اردوغان 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 کہا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ خبریں بنانے والے ہیں کہ ترکی کے مرد مجاہد اردوغان نے فلسطین میں پیالو بنا دی اور وہاں پر اپنا ایک فوجی بھیج دیا جس کا نام ہے یاسر الافات اور یاسر الافات کی مدد کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک دوست سے یعنی حافظ الاسس سے کہہ کر یاسر الافات کی مدد کرائی لگتا ہے تھوڑی دیر میں آپ خبریں بنائیں گے کہ آیت اللہ موسیٰ صدر کو بھی مرد مجاہد اردوغان نے لبنان میں عمل ملیشیا بنا کے دے دی اور یہ عمل ملیشیا فلانگس سے لڑا رہی ہے فلسطینی مسلمان مجاہدوں کے لیے ممکن ہے تھوڑی دیر میں آپ خبر بنا دیں کہ مرد مجاہد اردوغان کے اسرار پر ترکی کے مفتی آزم آیت اللہ العثمہ سید رو اللہ مصفی الخمینی نے یوم القص کا اعلان کر دیا یا یہ کہ آپ خبر بنا دیں کہ اس وقت کے بڑے عالم دین جن کا تعلق ترکی سے ہے آیت اللہ العثمہ خامنائی وہ اس وقت اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی آپ خبر بنا سکتے ہیں کہ مرد مجاہد اردوغان نے حضب اللہ بنا دی اور اپنے ایک چچا زاد بھائی حسن نصر اللہ کو اس کا سربراہ بنا دیا آپ یہ بھی خبر بنا سکتے ہیں کہ ترکی کی سپاہ پاسداران اس وقت شام میں اور لبنان پہنچ چکی ہے بھائی یہ جھوٹی خبریں بنانا چھوڑو اپنی حیثیت اس سے خراب ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ خبریں آپ صرف اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ کہیں عالم اسلام میں علی اور اولاد علی کا اثر نہ ہو جائے آپ کو پریشانی یہ ہے کہ کہیں لوگوں کے دل اہل بیت کے لیے نرم نہ ہو جائیں یہ شخص جس نے آج تک دنیا کے کسی مسلمان کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے زبان چلانے کے کیا اس کی اپنی فوج نہیں ہے کیا اس کی اپنی فوج شام میں جا کر بشار الاسد کو تنگ کر سکتی ہے کون سا بشار الاسد کہ جس نے اس کے آئی ایس آئی ایس والوں کو مارا کون سا بشار الاسد کہ جو فلسطین کا طرف دار ہے کون سا بشار الاسد کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس کی فوج جب بشار الاسد کے ملک کو ڈسٹ اپ کر سکتی ہے تو وہ فلسطین بھی چلی جائے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کل تھے جھوٹے راوی اور باز وہ جھوٹے افراد کے خداون تبارک و تعالیٰ کی لانت ہو کے جنہوں نے رسول اللہ کے والدین کو کافر بنا دیا رسول اللہ کے محافظ اور پالنے والے چچا اور دادا کو کافر بنا دیا اور رسول اللہ سے جنگ کرنے والوں اور حملے کرنے والوں کو اور رسول اللہ کے چچا کے کلیجہ چبانے والوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا اینن آج یہی کام ہو رہا ہے ہر گناہ جس کی کسٹڈی میں ہو رہا ہے ہر گناہ جس کی چھتری میں ہو رہا ہے اس کو مرض مجاہد بنایا جا رہا ہے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ اس دفعہ خالد مشعلو اسماعیل حانیہ کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ساتھیوں اور اپنے مددگاروں چاہے وہ ایران کے ہوں چاہے شب شام کے ہوں چاہے لبنان کے ہوں ان کو چھوڑ کر دشمن کے کیمپ میں نہ جائیں اور حل جزا والاحسان اللہ الاحسان کے مطابق عمل کریں دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے مظلوموں کی حفاظت فرمائے خصوصا فلسطین کے مظلوم عفام کی و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التحرین